اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں امیر آن لائن ٹی وی آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے پرو انجینئر ٹیٹوریل نمبر سیونٹین شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو اس میں ابھی فیلہ حال فائل نیو پارٹ سالیڈز اوکے اوکے یہاں بھی میں اس کو سکیچ کرتا ہوں یہاں سے میں فرنٹ کو سکیچ کر کے اور یہاں سے اس کو سکیچ سینٹر لائن اپلائی اور یہاں سے میں ایک ریکٹینگل پلیسنگ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کو ہم یس کر دیتے ہیں اور یہاں سے ایک سٹوڑ اب یہاں سے اس کو ہم 50 کر لیتے ہیں اینٹر اس کو یس تو یہ کچھ اس طرح سے تیار ہو گیا ہے آج ہم نے یہ پلینز پر کام کرنا ہے ڈیٹم پلین ٹول اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ان پر کیسے کام کیا جاتا ہے تو اگر سمپلی ہم نے کسی بھی جو آرڑی یہاں پر ہمارے پاس یہ دیکھ رہے ہیں یہ پلین ہے اسی طرح ہمارے پاس یہ ہے دیکھیں اس طرح یہ ہے اگر ان کے متوازی لگانا ہو جیسے پر ذکر میں اسے سٹرکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں سے اس کو میں ڈیٹم پلین کو کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پلین جو ہے یہ آ چکا ہے جس طرح بھی جا سکتا ہے مائنس بلس دونوں طرح یہاں پہ آپ آ کے اس کو جتنی بھی اس کی ڈیمینشن دیں گے اس کو پھر ذکر میں یہاں پہ ہنڈرڈ کر دیتا ہوں اور روکے کر دیتا ہوں تو یہ ہنڈرڈ پہ ایک نیا پلین جو ہے وہ ڈیٹم ون کے نام سے اپلائی ہو چکا ہے اسی طرح ہم یہ کسی بھی پلین کو سلیکٹ کر کے لگا آ سکتے ہیں اس کو میں کینسل کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں نے سرفس پہ پلین کو سلیکٹ کرنے کے بعد سرفس پہ کلک کیا تو اب سرفس کے یہ سامنے پلائی ہو چکا ہے اس کو میں کسی بھی جگہ پہ پلائی کر سکتا ہوں ڈیٹم ٹو کے نام سے یہ جیسے جیسے ہم لگاتے جائیں گے تو وہ ان کی نمبرنگ جو ہے وہ ہوتی جائے گی اسی طرح سے ہم یہ ڈیٹم بلین کورنرز پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ فرسٹ کورنر اور کنٹرول دو با کر میں یہ سیکنڈ کورنر اپلائی کرتا ہوں اس کے بعد یہ تھرڈ جو ہے یہ اس کورنر پہ اپلائی کرتا ہوں اس طرح سے میں اس کو یہاں پہ اوکے کر دیتے ہیں تو یہ اس طرح سے بھی اپلائی ہو سکتا ہے اس کے بعد یہاں سے میں اس کو کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ یہ سرسپس پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد کنٹرول دبا کر میں یہاں پہ اس لائن پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ اینگل میں اپلائی کرنے کے لئے جو پلین ہے وہ اپیر ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم اس کو اینگل میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں جیسے یہاں سے اس کو ہم کوئی بھی اینگل دے دیں 50 کر دیتا ہوں تو اس طرح سے یہ ہم اس کو اینگل کے ساتھ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں سے اس کو سکیچ کر لیتا ہوں یہاں سے اس کو کرتا ہوں اور اس کو میں ایک سٹوڑ کر لیتا ہوں اب یہاں پہ میں ڈیٹم پلین جو ہے وہ میرے پاس یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے یہ کورنر جو ہے وہ پیر ہو رہے ہیں تو آپ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے ڈیٹم جو ہے وہ اپلائی ہو گیا ہے اب یہاں پہ میں اس کے سینٹر پہ کلک کیا تو یہ اس طرح سے اس کے سینٹر پہ آ گیا ہے کنٹرول دبا کے میں نے اس کورنر پہ کلک کیا تو یہ سینٹر اور یہ کورنر یہ سیدھے ہو گیا ہے تو اس طرح سے ہم یہ پلینز لگا کر اپنا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں تو ہم نے کوئی بھی چیز اگر اس کے اوپر نئی بنانی ہے تو ہم کوئی بھی اس کا پلین اپنا مطلوبہ سلیکٹ کر کے اس کو ہم سکیچ کر سکتے ہیں یہاں پہ ریفرنس چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں ریفر کو ہم کوئی بھی ریفرنس دے گے اس کو کلوز تر دیں گے اور میں یہاں پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس جگہ پہ سکیچ ہو چکا ہے یعنی اسی پلین کے اوپر جس پہ ہم نے سکیچ کیا تھا یہ اسی پہ ہی اپلائی ہو چکا ہے ایکسٹرود اپ ٹو نیکس سرپیس یہاں س میں یہ اس کر دے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح ہم کوئی بھی اوپجیکٹ ہے وہ مختلف پلینز اپنے روپائرمنٹ کے ساتھ سے لگا کے اس کو بنا سکتے ہیں تو میرے اگلے ویڈیو میں تب تک لئے خدا حافظ